اسلام علیکم ناظرین میرا نام عمر کاشی ممتاز ہے اور آج میں بجٹ ایک جائزے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ہم بات کریں گے جو آنے والا بجٹ ہے کل بھی ہم نے بات کی تھی اور ہم آج بھی بات کریں گے کہ جو پاکستان کی اکانومی تھی وہ تو سٹرگل کر رہی تھی جب ہم دیکھتے تھے تو شرائع نمو دو سے تین پرسن کے درمیان پرڈک کی جاری تھی لیکن کوویڈ نائنٹین نے صورتحال کو کمپلیٹلی چینج کر دیا آل دو انٹرس ریٹ کم ہو گیا انفلیشن کم ہو گئی پریٹرل پرائز کم ہو گئی لیکن جو اکانومی کا کرائسز ہے وہ کم نہیں ہوا اور اس صورتحال میں کس طرح کا بجٹ آنا چاہیے کس طرح کا بجٹ جو ہے گورنمنٹ اس پر تیار کر رہی ہے اور ہمائے جو ایکسپورٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمائے مہمان ان سے پوچھیں گے کہ ان کی رائے کے مطابق یہ جو صورتحال ہے بڑی انیوزول ہے تو اس میں بجٹ کیسے آنا چاہیے کیسے اکانومی کو ریوائب بیک ہونا چاہیے کس طرح بزنس کے لیے سسینیبیلٹی کا بجٹ ہونا چاہیے اور کس طرح ریوینیو بھی کلیکٹ ہوتے رہنا چاہیے اسی ریوینیو کلیکشن جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا ایمپورٹن چیز ہے اور ایک بہت بڑے اس کے لیے ضرورت ہے کہ ٹیکس کے جو معاملات ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں ہمیں جوائن کیا ہے راشد ابراہین صاحب نے اسلام آباد سے اسلام آباد ٹیکس بار اسوسیشن کے پریسیڈنٹ ہیں اور ہمیں کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں کمال حسن صدیقی صاحب ٹیکس ایکسپرٹ ہے میں پہلے راشد ابراہین صاحب کے بات جاؤں گا راشد صاحب سلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے بڑا دیا راشد صاحب یہ جو صورتحال ہے جو بجٹ راؤنڈ کاؤنر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کیا تیاریاں کر دیا اور کس طرح کا بجٹ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عوام کے لیے کس طرح کا بجٹ آئے گا لیکن جیسے آپ نے ابھی پریامبل میں بتایا حالات تو بہت مشکل ہیں گورنمنٹ کے لیے بھی مشکل ہیں اور جو بزنسمن ہے ٹیکسپیئر ہے اس کے لیے بھی مشکل ہیں لیکن جب یہ مشکلات آتی ہیں تو آپورچنٹیز بھی گریئٹ ہوتی ہیں اور ان آپورچنٹیز میں میرے خال میں اس وقت اگر ہم بہتر ہی کی طرف جائیں تو سمپلیفائی کریں اپنے سارے سسٹمز کو کچھ ریاعت دیں اور لوگوں کو اٹریکٹ کریں اپنے ٹیکس بیس کے اندر کو بڑھانے کے لیے تو یہ ایک آپورچنٹی ہے ہمارے پاس میرے خیال میں کہ ہم اس میں کچھ ریاعت دے کے لوگوں کو اپنی طرف لے کر آئیں مائل کریں لیکن اب اس وقت تو میرے خیال میں جو بجٹ ہے وہ آلماسٹ فائنل سٹیجز پہ ہوگا اور اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا کیا جائے لیکن جو سننے میں آرہا ہے اس میں بہتری کی طرف ہی شاید ہم موف کریں لیکن ہے تو بہت مشکل لیکن آئی ایم ایف جو ہے آئی ایم ایف تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نئے ٹیکسز لگائیں ہمیں ریونیو چاہیے اور ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم انسینٹیف دیں گے تو تیس پرسنٹ کا اس وقت جو ہے شارٹ فال ہے ریونیو کلیکشن میں تو کس طرح یہ ریونیو کلیکٹر پائیں گے اگر یہی ٹیکس بیس رہا تو جی ٹیکس بیس کو بڑھائے بغیر تو خیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے ٹیکس بیس کو تو ہر طرح سے بڑھانا پڑے گا لیکن ظاہر ہے اس وقت جو ایکانومی ہے وہ بہت زیادہ کانٹریکٹ کر رہ گئی ہے صرف ہماری نہیں کی پوری دنیا کی کی چائنہ کو دیکھیں جہاں سکس پانٹ ٹو تھا وہ وان پانٹ ٹو کی طرف ان کی صرف گروت رہ گئی تو یہ تو سب کے ساتھ ہے اور آئی ایم ایف آئی ڈونٹ ٹھنک سو کہ وہ اتنا مجبور ہمیں کرے گا کہ ہم ساری گراؤنڈ ریالیٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر ہم اگر فورٹ ریلین کو بھی اچیب نہیں کر بائیں گے صفحہ جو لگ رہا ہے تو جو کہ شاید ہمارا سولہ سترہ پرسنٹ انکریز جا رہا تھا بفور دس کووٹ نائنٹین اور اب ہم وہ بھی اچیب نہیں کر پا رہے اور بلکہ بہت ہی کانٹریکشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن راجل صاحب پاکستان پاکستان کے لیے فورچنیٹ وہ نہیں بکہ پاکستان کا جو ارگنائز اور ان ارگنائز سیکٹر کا جو گیپ ہے وہ بہت بڑا ہے اور دنیا بھر میں لوگ پوری ایکانومیز ڈاکیمنٹیڈ ہیں تو ان کا امپیکٹ تو ڈیفنیٹی ان پر امپیکٹ زیادہ ہے وہ پاکستان میں جو انڈاکیمنٹیڈ ہے یا ان ارگنائز سیکٹر ہے اس کو اگر ہم پل بیک کر دیں آن بورڈ لے آئیں تو کیا پاکستان اس مسئلے سے نکل سکتا ہے جی جب سے بڑا ایمپورٹنٹ ایریا تو ہمارا ٹریڈنگ کا ہے اور ٹریڈرز کا ہے جو کہ صرف ابھی صرف ٹری پرسٹ آف ٹوٹل جو ڈیریکٹ ٹیکسس ہیں اس میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹری پوائی ملین ٹریڈرز ہیں اور جو ریٹرنز فائل کرتے ہیں وہ صرف تین لاکھ بارہ زار ہیں تو وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کو کہ ٹچ پیس کرنا چاہیے جس کو ہمیں اٹریکٹ کرنا چاہیے اور ہول سیلر ٹریڈرز پروفیشنلز اور صرف نون فائلرز ہی نہیں ہیں ہماری جو شوٹ فائلرز ہیں وہ بہت زیادہ ہے جو شوٹ فائلنگ میں پروفیشنلز ہیں ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنز بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں اندینئرز بھی ہیں لائرز بھی ہیں ان کو جو شوٹ فائلرز ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے ٹرپ کرنا چاہیے اور ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے ہمارے پاس ڈیٹا اس ڈیٹے کو یوز کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور اس میں ہمارے پاس نون فائلرز کی بھی سارا ڈیٹا موجود ہے ویڈھولڈنگ ٹیکس کا سارا ہمارے پاس اب موجود ہے ڈیٹا ہم اس کو یوز کر کے ہم ان لوگوں کو ٹیکس بریکٹ کے اور ٹیکس بیس کے اندر لے کر آئیں تو ہم جب تک اسے بہتر نہیں کریں گے اس ڈیٹا کو یوز کر کے کرتے ہوئے تب تک حالات بہتر ہونا ہے بہت مشکل ہے آپ کو پوائنٹ آگے راجز صاحب میں آپ کے واپس آتا ہوں جب میں کمال حسن صدیقی صاحب سے بات کر لوں کمال صاحب آپ برجستان میں بیٹھے ہیں آپ وہاں سے اس کی پلس دیکھ رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کا جو اس وقت بجٹ آنے والا ہے اس میں کیا آپ حکومت کی طرف سے کیا دیکھتے ہیں کہ کیا انسینٹیف آنے والا ہے یا کیا ترجیحات ہوں گی اس حکومت کی اس بجٹ کے حوالے سے آہ کاشم صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آہ سسٹم کو سمپلیفائی کرنا ہے ایک کانفیڈنس بیلڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ بھی پروفیشنل ہیں میں بھی پروفیشنل ہوں اب ایک دو مہینے کے اندر ہم اپنے کلائنٹس کے ساتھ ون ٹو ون ملاقات کریں گے اور ہم ان سے ٹیکس کے متعلق بات کریں گے اپنی کہ اپنا ڈیٹا لے کر آئیں ٹیکس فائلنگ کریں تو ایک we are anticipating ایک بہت بڑا reaction آئے گا جو پچھلے تین چار ماہ سے جو وہ ہمارا businessman ہے industrialist ہے جو face کر رہا ہے اس کو ہمیں سب سے پہلے تک confidence build کرنا ہے کہ نہیں یہ وقت ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ان کو ہمیں یہ بات سمجھانی ہے کہ اب دیکھیں حکومت کی طرف سے اس چیزوں کو بہت simplify کیا گیا ہے اور یہ یہ benefits آپ کو pass on کیے رہے ہیں اور ایک آپ بھی ساتھ دیجئے حکومت بھی اپنے آگے بڑھے گی اور ہم مل کے اس قوم کے لیے ملک کے لیے اگر ہم اس ملک کو آگے چلانا ہے تو ہمیں contribute کرنا ہوگا باوجود اس کے کہ جو پچھلے تین ماہ سے چار ماہ سے ملک کے حالات ہیں وارویٹ نائنٹین کی وجہ سے پہلی بات اور دوسری آنور بھائی کہ جیسے راشر صاحب نے فرمایا کہ بہت کم لوگ ٹیکسپیئر ہیں ہمیں ایف بی آر کی capacity کو بڑھانا بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی بہت سارے ایسی areas ہیں جس کو tap کرنا ہے اگر میں بلوچستان کے حوالے سے بات کروں گا تو بلوچستان کو میں کہتا ہوں it's a virgin land ابھی یہاں بہت کچھ ہونا ہے بھی آر full of resources بہت بڑا ہمارا coastal area ہے full of minerals fruits ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اور دو ملکوں سے ہمارے borders لگتے ہیں جس میں اگوانستان اور ایران بھی شامل ہے اور اب بڑی interesting آپ کو بات بتاؤں کہ اگوانستان کا جو بہت سارا trade ہے وہ depend کرتا ہے پاکستان کی trade ان کی اس لیے کہ ان کے پاس production نہیں ہے تو یہ جو پاک اگوان transit trade ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا حمد کریں اور اس کو ہم regularize کریں اور اپنے gradually text net میں لانا شکر کریں تو ہم ان کے provision اور ان کی requirements کو ہم یہاں سے بیٹھ کے پورا کر سکتے ہیں اور ایک respectable text generate کر سکتے ہیں apart from کے text system کو ہمیں simplifies کرنے کے ساتھ ہمیں broad base کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ آج کل تو FBR بڑا proactive ہوا ہوا ہے customs پہ کے smuggle goods اور اس پہ کافی ads آ رہے ہیں کافی وہ جو ہے مطلب notification بھی انہوں نے نکال آئے کہ جی اس طرح کی چیزوں کو confiscate کر دیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسی طرف ایک آہ قدم ہو سکتا ہے آہ کاشیف صاحب بڑی important بات ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جی دیکھیں اگوانستان کی جو graphical ہے کہ ان کے پاس اپنے resources نہیں ہیں نہ ان کے پاس اپنی گندم ہیں نہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں وہ ان کی legal requirement ہے کہ وہ اس کو import کریں اگر ہم ان کو facilitate کرتے ہیں ایک respectable طریقے سے ان کی ایک policy بناتے ہیں جب ہم budget بناتے ہیں کہ ہماری کتنی requirement ہے کہ ہمیں کتنا اناج پیدا کرنا ہے کتنی کس کی production کرنی ہے مختلف itemوں اب ان کی needs کو بھی اپنے بیچ میں لے کر آئے اور اس کو باقاعدہ policy کے اندر incorporate کریں with a respectable چھوٹے سے level سے آپ taxation start کریے اور gradually ان کو بھی tax net mail آئیے ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس یہ area untapped ہے اس کو tap کرنے کی ضرورت ہے بالکل میں smuggling جس کا لفظ کہ میں chamber of commerce میں بہت active رہا تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ smuggling وہ by default نہیں کر رہے ان کی مجبوری ہے اس ملک کی اغانستان کی جو requirements ہیں ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں جو basic needs ہیں انسان کی جو کھانے پینے کی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم اس کو wisely بیٹھیں ان کے ساتھ across the table بیٹھ کے settle کریں اور smuggling کے لفظ کو ہٹا کے اس کو cross border trade کا نام دیں ٹھیک ہے اور ہماری policies بھی ایسی ہیں جس میں ہم اپنے لئے بھی tax generate کریں اور ان کو بھی benefits پاس ہوں آچہ بہت بڑی market ہے جس کو tap کرنا ہے ہمیں ٹھیک ہے تو یہ 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 area ہے جس کو government اگر اگر ایک نیا avenue جس سے لوگوں پہ burden بھی نہیں ہوگا اور ایک نیا revenue generation stream آپ کو مل جائے گی definitely اس لئے کہ بہت سا یہ one transit trade ہے جو جس کو ہم آپ نے بہت عرصے سے یہ لفظ سن رہی ہوں گے جس میں بہت سارے high level پہ لوگوں کے stakes involved with due respect to them کو ہمیں national stakes کو زیادہ آگے لے کر آنا ہے اور policies making کرنی ہے اور یہی وقت ہے کہ ہم اپنی policies کو budgets میں دوسری بات یہ کہ جو بلستان کا جو trader ہے یہاں basically trade ہے کامان صاحب مجھے break لینا ہے break سے واپس آگے میں دوسرے موضوع بات کرتا ہوں ناظرین واپس آتے ہیں break سے اور بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے اور یہ جو آج trade کی بات کی ہے ہمارے مہمان نے یہ بڑی important ہے اور اگر government چاہے تو اس کو ایک ایسا area ہے جس کو tap کیا جا سکتا ہے اور جس سے revenue generate کیا جا سکتا ہے لیکن اس پہ بہت واضح policy آنی پڑے گی اور حکومت کو جو ہے اس پہ ایک اپنا واضح موقع بھی دینا پڑے گا واپس آتے ہیں break سے اور پھر بات کرتا ہے مہمانوں سے تو یہی میں نے اسے آپ کو اسے آپ کو فرمایا کہ ایران اور اغانستان جو ہمارے borders ہیں اور ان دونوں ملکوں میں اس وقت ایک economic activity جو ہے وہ بہت جو حالات ہیں انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے ہم اس situation کو بہت tap کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنی جو جیسے ہم ایف بی آر کہہ رہے ہیں اس کی capacity building کرنی ہے میں آپ کو بڑی interesting بات بتاؤں government of Pakistan نے builders and developer کے لیے امنسٹی scheme اپریل میں announce گئی اور آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ بلوجستان میں جو developers اور builders کی جو jurisdiction ہے وہ LTO کراچی کو دے دی گئی ہے اچھا اچھا اب آپ جیسے ہم base کرتے ہیں کہ آپ کو جو facility at the doorstep ملنی چاہیے justice آپ کو اپنے گھر میں ملنی چاہیے اب آپ یہ سوچئے کہ جو اس کی requirement ہیں اس کی calculations ہیں اس کی approvals ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سے ہر چیز فائل اٹھا کے LTO کراچی جا کے اور اس کے approvals نہیں یہ تو impossible چیز ہے I think اس کو تو address ہونا چاہیے کہ یہ تو وہیں پہ ہونا چاہیے اس چیز جو jurisdiction میں ہونی چاہیے لیکن میں یہ confidence building ہاں exactly یہ تو یہ کبھی کبھی ایسے FBI چیزیں کرتا ہے جس سے gap بڑھ جاتا ہے میں یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ بلوستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جو trading activity ہے وہاں پہ وہ بھی پوریزار tab نہیں ہے tax net میں اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے اسی وجہ سے یہ ہے کہ ابھی ہم جو law making's کر رہے ہیں میں ابھی provincial level کی بات کر رہا ہوں again میں ایک چھوٹی سے آپ کو مثال دوں گا کہ ہماری جو provincial government ہے وہ ابھی تک ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوئی ہے ان سب چیزوں کی میں اگر اس امنسٹی سکیم کا آپ کو حوالت دوں گا builders and developer کے جب یہ انہوں نے announce کی اس طرح اس کے ساتھ ہی انہوں نے provinces کو کہا کہ آپ بھی benefits pass on کریں تاکہ لوگ text کی طرف آئیں builders developers اپنا آپ کو enlist کریں اور text pay کریں جی سن پنجاب کے پی کے اور اسلام آباد نے اپنے revenue loss کو reconcile کر لیا reduce کر لیا attractive بنا دیا ان کے لیے unfortunately بلوستان میں ابھی یہ کچھ کام نہیں ہوئی ابھی بھی sale tax وہی 15% ہے builders developer پہ ابھی بھی جو آپ کے provincial taxes ہیں وہ وہی ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا ہے like CPAC جس کی میں آپ کو مثال دوں گا جہاں پہ بہت کچھ develop ہونا ہے جس میں economic zones کی بات ہو رہی ہے دو economic zones بلوستان میں بننے ہیں ابھی تک ہم ان economic zones کو دو ہم نے identify کیا کہ دو بنیں گے لیکن اس کا infrastructure اس کی law making اس کی policy making انبیسٹرز کا دیکھیں دین ایمان میں سی پیپ آپ سے بعد میں بات کروں گا میں راشد ابراہین صاحب کے پاس جاؤں گا پھر آپ سے آپ سے آپ سے آکے بات کرتا ہوں اس پر تفصیل سے راجی صاحب جو اس وقت صورتحال ہے سروس سیکٹر کی آپ نے جیسے بات کی کہ ہم lawyers ہیں charter accountants ہیں اور جو کہ ڈاکٹرز ہیں یہ اپنے tax returns پورے نہیں فائل کرتے ہیں شورٹ فائلرز کی آپ نے identification کی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو non files کا tax cut رہا ہے اس کو use کیوں نہیں کیا جا رہا ہے مطبع اس میں data mapping کیوں نہیں کی جاری جی یہ تو میں پہلے آپ سے گزارش کر چکا کہ اس کو اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے یہ سلسل successive governments نے اور successive جو regimes آئیں انہوں نے اس data کو use نہیں کیا یہ آج کی بات نہیں ہے ہمارے پاس withholding tax جو یہ non filer کا سلسلہ ابھی کچھ سال سے شروع ہے لیکن اس سے پہلے withholding tax جہاں جا کٹ رہا تھا اس کی information تو آپ کے پاس تھی اب تو بہت زیادہ clarify ہو گئے نا filer اور non filer اب تو دو صرف دو levels ہیں filer اور non filer تو اب تو ان کے لئے بہت آسان ہو گیا لوگوں کو identify کرنا جی بہت آسان ہے آپ کے صرف bank کے accounts ہی آپ دیکھ لیں گے جہاں پر کے non filer کا tax cut کے آ رہا ہے اور اب تو اور آسان ہو گیا کہ filer کا cutنا ہی نہیں ہے صرف non filer کا cutنا ہے اب تو آپ کے پاس اور بہت ہی transparent ہو کے ایک بڑی identified information آ رہی ہے جس کو بہت آسانی کے ساتھ آپ آہ ٹیپ کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ انشاء اللہ یہ جو آہ بھی کمال صاحب نے بھی بات کی کہ capacity building کی بہت ضرورت ہے ایف پی آر کے اندر تو اگر وہ capacity build کر لیں تو اس اس کو تو use کرنا بہت آسان ہے اب جو member operation ہے شفاق صاحب وہ بھی ما شاء اللہ ایک بہت آہ قابل آدمی ہے i have lot of regard for him اور انشاء اللہ اس کو definitely وہ اس کے اوپر ضرور توجہ دیں گے اور اس کو آہ استعمال کریں گے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں withholding rates کم ہونے چاہیے withholding rate دیکھیں unfortunately اس وقت جو ہمارا revenue ہے اس کی collection کا ایک بہت بڑا جو segment ہے وہ revenue یہ withholding tax کے ضرور آ رہا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ بہت زیادی بھی ہے بہت زیادہ ٹیکسز کر جاتے ہیں جس میں minimum tax لگا دیا جائے service sector کے اندر یہ اگر آپ دیکھیں تو 10% اگر جو tax کرتا ہے یا 8% کرتا ہے تو ان کا final minimum tax ہے تو اس وجہ سے بھی لوگ بہت سارے گھبراتے ہیں کس طرف آئیں تو ان rates کو reduce جہاں جہاں کرنا چاہیے جو logical ہے وہاں ضرور کرنا چاہیے لیکن اس avenue کو کیونکہ ابھی ہماری capacity fpr کے اندر اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے طریقے سے taxpayer کو اور tax collection آہ کو improve کر سکے تو ابھی ہم اس سے بالکل ہی جان تو نہیں چھڑا سکتے لیکن it this is not a very conducive manner of collection یہ تو بالکل بات صحیح ہے لیکن ابھی آپ اس سے کیونکہ under the circumstances آپ اس سے جان چھڑا نہیں سکتے لیکن جب یہ لایا گیا تھا اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ documentation کے لیے لائے جا رہا ہے اس کے اس کو revenue measures میں تبدیل کر دیا گیا سیل ٹیکس کو بھی آپ دیکھیں کہ سیل ٹیکس کا rate بھی جو شروع میں تھا اور ہم شروع میں ہی ان سے کہتے تھے کہ سیل ٹیکس basically لگائیں بڑا تھوڑا اور اس کو means بنائیں to for completion of revenue اور revenue آپ لے کے آئیں لیکن وہ بھی rate زیادہ تو جب revenue نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر بہت مشکل ہوتا ان کو کہ وہ میز کو آیا ان rates کو ان طریقہ کار کو کم کرے یا reduce کریں اچھا یہ جو سیل ٹیکس میں input کا نظام ہے آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو اس کو revisit کرنا چاہیے کہ جو حالات ہیں اس میں single legit میں لاکے اور ہر stage پر ٹیکس لگا دیں نہیں وہ single stage جو tax ہے جی اس فقط اگر ابھی بھی آپ دیکھیں تو آپ کے پاس صرف اکتالیس آہ ہزار کے قریب ایسے لوگ ہیں جو صرف sale tax returns کے ساتھ sale tax pay کر رہے ہیں ٹیک اور تو کوئی pay نہیں کر رہا ٹیکس تو سب سے زیادہ ضروری sale tax کا single stage نہیں ہے single stage سے تو بالکل اور زیادہ چوری ہوگی ٹیک ہے یہ ہمیشہ سے ہم عیسال ڈار صاحب کے دور میں بھی یہ بات شروعی تھی اور میں اس وقت چیرمن تھا ٹیکسیشن کمیٹی آئی کیاپ کا تو ہم نے بہت oppose کیا تھا کہ اس کو نہ لائے جائے کیونکہ اس سے آپ کی جو completion of revenue ہے وہ آپ اچھیب نہیں کر سکتے اس وقت harmonization کی بہت ضرورت ہے جو indirect ٹیکسس میں جو مختلف سوبوں میں ہے جیسے ابھی کمال صاحب نے بھی کہا کہ کچھ سوبوں نے اب بہتری کر لی ہے جو construction کے لیے package آیا لیکن بلوچستان میں انہوں نے نہیں کیا تو harmonization بڑی ضروری ہے پورے پاکستان میں ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ جناب آپ ایک sale tax return file کریں ایک audit ہو آپ کا sale tax کا اور اس سے پھر آپ کی completion بڑی زیادہ بہتر طریقے سے آ سکتی ہے اور جب withholding tax کا نظام آیا تھا اس کے اندر تو اس میں بھی یہ ہی تھا کہ آپ ایک pay کر دیں تو جو دوسرا sale tax لے جا رہا ہے وہ چوری نہ کر سکے لیکن unfortunately یہ پورا system پوری طرح سے implement نہیں ہو سکا ہم آپ لوگ سمجھتے ہیں پورے پاکستان میں جو tax pay کر رہے ہیں کتنی چوری ہے sale tax میں کہ جس کی کوئی انتہائی لیے لیکن یہ life invoices کے بعد بھی چوری ہے یہ بہتہاشا چوری ہے جی sale tax میں تو آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پر یہاں پر آپ صرف اسلام واد میں آپ دیکھیں کہ restaurant میں انہوں نے sale tax کریٹ کام کیا اور اس میں بہتری آئی حالانکہ ریٹ بھی کام کیا لیکن لوگوں نے پھر پیئے کرنا شروع کیا سختی کی جو چیک ان پیلس ہے بہت ضرور ہوتا ہے یہ پی او ایس سسٹم جو ہے پوائنٹ آ سیل سسٹم یہ بھی بڑا کارامت ہے اگر آپ ہم اس کو اچھی طریقے سے ایمپلیمنٹ کر سکیں جو شبر صاحب نے انٹریوز کیا وہ شبر صاحب بہت بریلیٹ مین جو انہوں نے بہت ساری اچھی سکیمز لے کر آئے ایس is one of them جس کو کہ اگر پروپرلی ایمپلیمنٹ کر دیا جائے تو کمپلیشن آف ریونیو سیل ٹیکس کا اور انکم ٹیکس کا کر سکتے ہیں جب یہ ریونیو کی کمپلیشن ہو جائے تو ریٹ آٹومیٹکلی نیچے چلا جائے گا چھیک ہے پوائنٹ آف سیل آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گورنمنٹ کو اور ایکسپینڈ کرنا چاہیے اور ابھی تو انہوں نے تھوڑے دن پہلا سبس سیکٹر میں بھی اس کو لے کے جانے کی بات کی ہے جی ہاں جی تو اس کو مطلب وہاں بھی لے کے جایا جائے جی وہاں پر ہمارے کچھ پروپیشنلز ہیں جو اس کو پوز کر رہے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ جو ایک اچھے پروپیشنلز ہیں ان کو اس کو پوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ کا ریونیو ہے تو وہ ریونیو آپ کا بالکل سامنے ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے ہم اپنے کلائنٹس کو یہ سب کچھ سکھاتے ہیں تو خود کیوں نہیں کرتے ہیں this is very very important کہ جو ہم پروپیشنلز ہیں وہ خود کریں تو ہمارا کلائنٹ اور ہمارا ٹیکس پیئر بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا ٹھیک ہے کمال صاحب آپ بات کر رہے تھے سی پیک کے حوالے سے ہے تو سی پیک سے پاکستان کو ٹیکس میں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا نہیں سر سی پیک تو ایک وہ آپ اگر سی پیک کو صحیح طرح سے سمجھ رہے ہیں اس کے لیے کچھ بیسک انفرسٹرکچر ہمیں بلڈ اپ کرنے ہے اپنے ملک کے اندر صحیح اور کچھ سپورٹیو انڈسٹریز کو یہاں سٹیبلش ہونا ہے جو سی پیک کو سپورٹ کریں صحیح وہ روٹ جسے آپ کہتے ہیں اوریجنل روٹ جسے ہم ویسٹرن روٹ کہتے ہیں جو بلوچستان سے ہوتے ہوئے اور کے پی کے کو ٹچ کرتے ہوئے آپ کے چائنا کی طرف جائے گا لیکن اس وقت جو سینیاریو ہے کہ چائنا کو بزنس چاہیے انہوں نے کراچی پورٹ پورٹ کاسم پورٹ پہ فیسلیٹیز موجود تھی سن میں موجود تھی پنجاب نے اپنا ہموک کر لیا تھا تو اب ہم بلوچستان کے حقوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ کام ابھی ہونا ہے باقی صحیح وہی منیجر سے بات انیشلی کری کہ بلوچستان is a virgin land ابھی ہمیں بہت ساری lawmaking کرنی ہے اور چیزوں کو develop کرنا ہے یہاں لیں گے ایک بریک بریک سے واپس آگے اپنے مہمانوں سے بات کریں گے بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے مہمانوں سے بات کر رہے تھے ہم کوئٹا جائیں گے کماز حسن صدیقی صاحب سے بات کرتے ہیں جی کماز صاحب آپ سیپک کے حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے آجی سیپک کے بات کر رہتا ہے اس سے پہلے میں ایک بہت بڑی انٹرسٹنگ راشت صاحب نے بھی ذکر کیا کہ 1992 میں جب ہی ٹو میں جب ہی بدھولڈنگ ٹیکس کا کونسپٹ آیا پھر documentation of economy کی بات ہوئی لیکن اگر آپ لوگوں نے اس چیز کو آستہ آستہ accept کر لیا کہ فول ان فائنل میں ہم سکون سے بیٹھ جائیں گے ایک statement داخل ہو جائے گی اب 2019 کے جو بجٹ آیا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت سارے heads ہیں جہاں فول ان فائنل تھی اس کو minimum ٹیکس میں انہوں نے convert کر لیا اب جب ٹیکس پیئر اپنے documents books of accounts details audited reports کے ساتھ جائے گا اب جب ہم ان کو کہیں گے کہ اب آپ کو یہ سب کچھ بنانا ہے submit کرنا ہے تو جو ہم scenario دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اس دفعہ august سپٹیمبر میں جو ہم نے ٹیکس پیئر کو contact کریں گے اپنے client کو تو وہ اس ذہن کے ساتھ آئے گا کہ ہمیں بہت سارے benefit دیے جائیں اور ہمیں بہت تہاں سے relax کیا جائے گا جب ہم ان سے یہ باتیں کریں گے کہ نہیں آپ جو almost 85% ہمارے revenue پہ generation withholding tax سے ہے اور ان لوگوں کو like importers ہیں ہم ان سے کہیں گے کہ بھئی آپ نے تو پہلے ایک 3% addition پہ آپ کر لیتے تھے اب آپ کو پوری books of accounts submit کرنا ہے trading account profit and loss account بالکل سہی ہے اور income generate کے بتانی ہے کہ آپ نے کتنا کمایا تو آپ یہ جو لوگ ہیں مطلب government کو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو revisit کرنا چاہیے کہ اس سال کے لیے پھر final tax دوبارہ لے کے آنا چاہیے یا نہیں ایسا دیکھیں جب تک minimum tax or final tax ہے تو جب تک کہ آپ لوگوں سے ان کے accounts نہیں لیں گے ان کے حساب نہیں لیں گے آپ کو کیونکہ صرف ایک اس شخص کی statement تو آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ جن سے deal کر رہا ہے اس کی information بھی تو آپ تک flow کرنی چاہیے جب تک کہ آپ اگر آپ اس کو full and final کر دیں گے اور ایک statement لے لیں گے تو اس کی جو باقی business activities ہیں وہ تو آپ collect نہیں کر سکے نہیں میں کہنا ہوں اس سال کے لیے کیونکہ covid 19 کی وجہ سے لوگوں کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں اب ظاہر سی بات اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کو paradigm پورا shift ہونا ہے پچیس سال بعد وہ واپس normal regime میں آ رہے ہیں تو ان کے لیے books کس طرح انہوں نے رکھنی ہے کیسے ان کو audit ہوگا یہ ساری چیزیں ایک بہت بہت combustion چیز ہیں ان کے لیے جی combustion تو ہے لیکن there is an end to everything کیونکہ ستر سال سے اگر آپ نے نہیں رکھیں تو اب آپ کو رکھنی چاہیے لیکن یہ بڑا مشکل میرے خیال میں decision ہوگا کہ ہم اگر تھوڑی سی documentation کی طرف جا رہے ہیں تو ہم پھر reverse gear لگائیں تو میں تو خیر advise نہیں کروں گا لیکن یہ government کے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جائیں ایک دو چیزیں میں actually آپ کو اور کہنا چاہتا تھا جیسے کمال صاحب نے افران transit rate کے اوپر بات کی تھی کیا مجھے میں اس پہ تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں جی جی بتائیے آپ بتائیے جی دیکھیں افغان transit rate ہماری economy میں ایک بہت بڑا پوجھ ہے یہ صرف اگر ہم بھی definitely ہم سب کو بڑا خیال ہونا چاہیے کہ افغانستان کے لوگوں کی ضروریات ہیں وہ پوری ہیں لیکن یہ اس ان ضروریات کے لیے استعمال نہیں ہو رہا یہ تو بیسکلی زیادہ تر چیزیں واپس پاکستان میں آ جاتی ہیں اور وہ صرف وہاں سے جو exemptions ہیں وہ avail کر کے تو پاکستان کی economy کے اوپر یہ بہت بڑا بوجھ ہے کہ نہ وہ بغیر tax pay کیے وہ چیزیں پھر دوبارہ ہماری economy میں موجود ہوتی ہیں اور اس کے اندر بہت ساری قباہتیں ہیں جب ہی انہوں نے کہا تھا اس کو formalize کر کے tax کریں مطلب یہ میں خالد ان کا viewpoint ہاں لیکن اس کو آپ اٹیکس کیسے کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ smuggling کو نہیں روک سکتے جب تک کہ آپ ان کو یہاں تو آپ یہی سے جاتے ہوئے ان سے کہیں کہ اگر if they are یہ destined ہیں پاکستان کے لیے اگر آپ import کر رہے ہیں تو آپ بھی importer ہیں تو آپ ان کو کوئی بھی concession نہیں دے سکتے اگر آپ جو چیز پاکستان کا importer importer کر کے لارہا ہے جو افغانستان کے importer وہی چیز لے کر آ رہا ہے تو اس کو تو بہت بہت سسی پڑھ رہی ہے اور اس کو دوبارہ جب پاکستان کی مارکٹ میں لاتا ہے تو اس وقت کو کچھ بھی پیہ نہیں کرتا تو اس لیے ہم ہمیں اس کو regularize یہیں پہ کرنا جائے اور اس کو کوشش کرنے چاہیے کہ واپس نہ آئے اگر تو وہ پاکستان کے لیے چیزیں مدھوار رہے ہیں تو وہ as importer for پاکستان economy پاکستان کی market کے لیے وہ import کر رہے ہیں اور یہاں پر اس کے لیے تو ان کو کوئی recovered نہیں ہے anybody can do it ٹھیک ہے آپ کے بات بہت valid ہے کہ واپس پاکستان نہیں آنا چاہیے ادھروائیس پاکستان economy جو ہے اس پہ بہت اس کو dent پڑتا ہے اس سے جی ہاں یہ بہت بڑا aspect ہے کہ ہم اس کو ignore کر رہے ہیں اور دوسری جو اس وقت جو یہ سی پیک ہے سی پیک میں سی پیک کے ساتھ ساتھ کو 44 مختلف انڈسٹریل زونز بننے ہیں اور یہ وہ اس کا phase two ہے اگر وہ phase two جب شروع ہوگا تو پھر اس economy کو پاکستان کی economy کو پھر فائدہ ہونا شروع ہوگا ابھی تو ایک infrastructure develop ہو رہا ہے facilitate کرنے کے لیے جو گوادر پورٹ کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 44 انڈسٹریل زون بننے ہیں جس کے اندر بہت ساری انڈسٹریز لگیں گی جو سی پیک کو بھی سپورٹ کریں گی اور پھر لوکل مارکٹ کو بھی سپورٹ کریں گی اور پاکستان کے لیے بھی ایک سپورٹ oriented انڈسٹریز لگیں گی تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو پھر یہاں پر employment opportunities بھی نکلیں گی اس کے اس وقت اس وقت سی پیک کا benefit جو ایک شکر میں گرے گا اس وقت آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی جی اس وقت بیسک جو ہمیں فائدہ اس وقت ہوگا جب وہ 44 ایکنامک زونز میں کچھ جو ایکنامک زونز ہیں وہ operational ہو جائیں ٹھیک ہے جی میں آؤں جی جی کماز صاحب آپ بات کر رہے تھے رگارڈنگ وہ جو ایف ٹی آر اور minimum ٹیکس کی ہم بات کر رہے تھے جی سر اس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ دوزرٹورن نائنٹین میں انہوں نے minimum ٹیکس کو جو فکس ٹیکس کو minimum ٹیکس میں لے آئے ہیں تو یہ جو آپ ریٹرنز فائلنگ کے ٹائم پہ لوگ اس ذہن کے ساتھ آئیں گے کہ ہمیں بس وہ statement اور withholding ٹیکس کی ڈیٹیل دینی ہے اس کے بجائے آپ پورے ایکاؤنٹس اور ان کے راشد صاحب اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کو log change نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا تھا کہ کوویٹ نائنٹین کے وقت سے کیا اس سال ان کو ایف ٹی آر میں رہنے دیا جائے تو راشد صاحب کہنا تھا جی ایکس ٹی آر میں کم سے کم ایک دو سال ان کو اور دیں ٹائم ٹیک ہے تاکہ وہ چیزوں کو سہولت کے ساتھ ہم جو ٹیکس ہمیں مل رہا ہے وہ ہمیں ملتا رہے اور لوگ اپنی ٹیکس ریٹرنز داخل چلنا شروع کر دیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو سال ان کو دیں اور ایک دو سال کے بعد ان کو کہیں کہ آپ نورمل ٹیکس میں آئیں گے ہاں نورمل اس کو کم سے کم ہے اس کو defer کر دینا چاہیے یہ جو 2019 کی جو انہوں نے amendments کی ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے بہت شکریہ آپ کا کمال صاحب بہت شکریہ راشی صاحب آپ کا ہمیں پروگرام کلوز کرنا ہے آپ نے دیکھا میں مہمانوں نے بات کی بڑی واضح بات کی کہ بہت سارے ایسے ایونیوز ہیں جہاں پہ ٹیکس لگائے جا سکتا ہے جہاں پہ گورنمنٹ اپنا ریوڈیو جنریٹ کر سکتی ہے لیکن اب اس پہ ایک واضح پالیسی لے کے آنے کی بات ہے ہم سمجھتے ہیں گورنمنٹ اس بات پر گورنمنٹ کو ادراک ہے تو وہی پالیسی لے کے آئے گی اور اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ